پردھان منطری کی جان آج بال بال بچی سیاست کے لیے دیش کی پرتشتہ کے پرتیق پردھان منطری کی سیکیورٹی داں پہ لگا دی گئی پردھان منطری پورے راشت کا ہوتا ہے مگر آج پنجاب میں موڈی کو بیس منٹ تک بھگوان بھرو سے چھوڑ دیا گیا ان کا سرکشہ دستہ ان کے نگرانی میں کھڑا رہا مگر پنجاب کے سی ایم چننی سے سمپرک نہیں ہو پایا چننی صفائی دے رہے ہیں کہ پردھان منطری کو کوئی خطرہ نہیں تھا پردھان منطری کے پیار ستکار کی بات کر رہے ہیں مگر سچ یہی ہے کہ پاکستان بورڈر سے بس دس کلومیٹر دور پردھان منطری آج وہاں سے زندہ بچ کر لوٹے گنتنتر میں ایسا شڑینتر بھی دیش دیکھے گا کس نے سوچا تھا خوفناک ساجش کے ایسے الیجام بھی سنے گا کس نے سوچا تھا دیش کا شاسنا دھکش بیچ سڑک پر بیس منٹ تک یوں سیکیورٹی تھٹ میں ہوگا کس نے سوچا تھا پنجاب کے سی ایم چرنجید سنگھ چننی کہتے ہیں کارکرم اچانک بدل دیا گیا پردھان منطری کا کارکرم اچانک نہیں بنا تھا چننی صاحب آنن فانن میں نہیں بنا تھا چننی صاحب دسمبر کے آخری ہفتے میں اس کا اعلان ہو گیا تھا چننی صاحب چننی صاحب جاڑوں میں پنجاب کا موسم بھی اچانک نہیں بدلتا شملہ کے بدلتے موسم کے خبر یورپ اور امریکہ میں ہفتے بھر پہلے ہو جاتی ہے چننی صاحب شملہ کا اثر دلی تک ہوتا ہے جناب چننی صاحب آپ کی مشینری چوبیز گھنٹے پہلے بدلتے موسم کا اندازہ نہیں لگا پائی کیا چوبیز گھنٹے میں بھی پردھان منطری کے لیے ویکلپک روٹ کا انتظام نہیں ہو سکتا تھا ماف کریے چننی صاحب اگر پی ام نے تنز میں بھی کہا ہو تو غلط نہیں کہا میں جندہ لوٹ آیا اب اس کے بعد آپ جو چاہے ترک دیتے رہیں جناب مکھ منطری پنجاب یہ بلکل گلت ہے کہ پردھان منطری جی جب پنجاب میں آئے تو ان کی سکیورٹک لیپسیز دکھا کر ان کو خطرے کے ساتھ کوئی جوڑا جا رہا ہے پنجاب سکار پنجاب پولیس اس میں سکشم ہے یہ اس کارن ہوا کہ ہیلی پیٹ سے ہیلی کپٹر پہ جانا تھا اچانک پروگرام سڑک پہ جانے کا بنایا گیا جو کہ پروگرام میں نہیں تھا پہلے سے نہیں تھا پھر بھی آگے ایجیٹیٹر بیٹھے ہیں پیشے کافی پیشے گاڑیاں رو کر بتا دیا گیا کہ آگے ایجیٹیشن والے ایک دم سڑک پہ آ کر بیٹھ گئے اب سڑک پہ ایک دم کوئی ٹرالی لگا کر بیٹھ جائے اس کو ہٹانے میں دس پندرہ بیس میٹ آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے اس لیے سیو سائیڈ کے لیے پردھان منطری جی کو بولا گیا کہ آپ پیشے آ جائیں ہم ادھر روٹ یا بائی ہیلی پیٹ آپ کو لے چلتے ہیں لیکن انہوں نے باپس جانے کا فینس لگ دیا فیڈرل ڈیموکریسی کی ایک روایت ہے پردھان منطری جب کسی صوبے میں جاتے ہیں سی ایم ان کے سواگت کے لیے موجود ہوتے ہیں یہ روایت تو اپنے تمام مدبہدوں کے باوجود دیش کے کسی سی ایم نے نہیں توڑی مگر آپ کہا تھے مکھمنطری پنجاب آپ کے چیف سیکریٹری کہا تھے آپ کے ڈی جی پی کہا تھے پی ایم کی اگوانی سے بڑی کیا ذمہ داری تھی آپ کے پاس اگر آپ پی ایم سے پیار سواگت ستکار کی بات کرتے ہیں تو یہ سب بیمانی ہے کیونکہ پی ایم پاکستان سیما کے قریب تھے وہ حسینی والا کے شہی دستل جا رہے تھے ہم ہمیں پیڑا ہے ہم اپنے پردان منطری جی کو پورا ستکار اور پیار دیتے ہیں اور دیتے رہیں گے بی جے پی کے جو نیتا پریس کانفرنس کر کے سرکار کو یا ریلیشنز خراب کرنے کی بات کر رہے ہیں ایسی بات مت کریں یہ پولٹکس نہیں ہے ہم راج نیتی اسی باتوں میں نہیں کرتے ہیں اگر پردان منطری جی ہمارے آئیں گے تو کچھ دیکھ کر ہی جائیں گے پنجاب کو اور ہم چاہتے ہیں میرا لیکچر تیار کڑا پڑا تھا میں بی سی پہ انتجار کر رہا تھا ان کو بولنے کے لیے کہ پردان منطری جی نے آنا ہے میں نے سو کچھ سوچا تھا ان کو جی آیا کہنے کے لیے ان کو ویلکم کرنے کے لیے میں نے سو کچھ سوچا تھا ان سے مانگنے کے لیے پنجاب کے لیے ہماری ایسی سوچ نہیں ہے اگر کس یہ کوئی بی جے پی کا نیتا اگر ایسی بات کرتا ہے یہ راج نیتی ہے راج نیتی مت کریں کسان ایجیٹیشن پہ ہیں آج سے نہیں ہے ایک سال سے ہیں کسانوں کی کچھ ڈیمانڈیں ہیں میں اپنے پنجاب کے لوگوں پہ گھولیاں اور لاتیاں نہیں چلانے والا ہوں پیار سے میں نے رات پوری رات لگا کر ان کو سڑک سے اٹھایا ہے چنی صاحب بی جے پی کے جن دو نیتاؤں کی پریس کانفرنس کا ذکر کر رہے تھے ان میں ایک کیندری منطری اسمرتی رانی تھی اسمرتی رانی ایموشنل تھی آہت تھی کیونکہ بات صرف ایک ناغرک نرندرمودی کی نہیں تھی دیش کے شاسنا دھکش دیش کے پردھان منطری نرندرمودی کی تھی پاکستان سیما سے مہج دس کلومیٹر دور پردھان منطری بیس منٹ تک کار میں بٹھے انتظار کرتے رہے الجام ہے کہ سی ایم پنجاب نے فون تک نہیں اٹھایا ایسے میں یہ سوال بیمانی نہیں ہے جناب بھارت کے اتحاس میں آج سرکار کو کانگریس کو آج جواب دینا ہوگا کیا جان بوچ کر پردھان منطری جی کے سرکشہ دستے کو جھوٹ بولا گیا پرشن دو پردھان منطری جی کے پورے کیاولکیڈ کو جب روکنے کا پریاس ہوا بیس منٹ تک جب ان کی سرکشہ بھنگ کی گئی جن لوگوں نے پردھان منطری کی سرکشہ کو بھنگ کیا ان لوگوں کو پردھان منطری کی گاڑی کے پاس تک اس تھل تک کس نے اور کیسے پہنچایا اس چھن کس نے ان لوگوں کو فلائی آور پر بھیجا ٹھہرایا بیوستہ کی اس کا جواب پنجاب کی کانگریس سرکار کو دینا ہوگا وہ لوگ جو اس شڑی انتر کا حصہ ہے ان سے کہہ دو کہ میرا وشواس ہے کہ نیائے نشچت روپ سے ہوگا بیر موڈی سے ہے لیکن دیش کے پردھان منطری کا بال باقا کرنے کی یہ سازش اس سازش کو دیش سمرتھن نہیں دے گا چناؤ آتے رہیں گے جاتے رہیں گے لوگ تنتر میں کوئی لاؤنگ لاسٹنگ نہیں ہے کوئی کرسی پر ہمیشہ کے لیے نہیں رہتا راجنیت میں سمبات کا سشتہ چار اسی لیے بنا ہے لیکن جو آج ہوا وہ مریادہ کی لکش مر دیکھا لانگنے سے بڑا اپراد ہے پنجاب نہ کبھی ایسا تھا نہ ایسا رہے گا تو پنجاب میں آج دیش کے پردھان منطری کی گاڑی بیس منٹ تک فلائی آور پر کھڑی رہی ڈلی سے پنجاب کے مکہ منطری چننی کو فون لگائے جاتے رہے لیکن بی جے بی کا آروپ ہے کہ کوئی رسپانس نہیں آیا معاملہ دیش کا ہے کسی پارٹی کا نہیں لیکن اس پر پولیٹکس اور بھیانبازی ہو رہی ہے پہلے اتنا بڑا سیکیورٹی بریچ اور پھر اس پر سیاست کیسے ہو رہی ہے اس سپیشل ریپورٹ میں دیکھئے اپنے سی ایم کو تھانکس کہنا کہ میں بٹنڈا ائرپورٹ تک زندہ لوٹ آیا اتنی بڑی بات دیش کے پردھان منطری نے کہی اور پنجاب کے مکش منطری کے افسروں سے کہی پردھان منطری کی زندگی دیش کے لیے سب سے قیمتی ہے لیکن پردھان منطری کو یہ کہنا پڑ گیا کہ میں زندہ لوٹ آیا یہ سب ہوا پنجاب میں جہاں سرکار کاؤنگریس پارٹی کی ہے بیس منطر تک پردھان منطری کا کافلہ ایک پلائی اوبر پر رکا رہا پردرشن کاریوں نے پردھان منطری کا کافلہ روک لیا اور بیس منطر تک پردھان منطری کا کافلہ رکا رہا دیش کے پردھان منطری کی سرکشہ میں اتنی بڑی چوک ہو گئی لیکن اس چوک پر بھی راجنیتی ہو رہی ہے آج ایک ایسی گھٹنا ہوئی ہے جو کی بھارت کے اتحاس میں ابود پورو ہے آتنکواد کے گمبیر دوروں میں آتنکواد سے گمبیر روپ سے پرباوی چھتروں میں بھی کبھی اس پرکار کے سرکشہ کی چوک نہیں ہوئی یا یوں کہیں کہ سرکشہ کے ساتھ ایسا مزاک نہیں ہوا جیسا آج ماننی ہے پردھان منطری جی کے ساتھ ہوا کی سرکشہ کے ساتھ ہوا ہم سبھی جانتے ہیں کہ چاہے راشت کا وکاس ہو راشت کا حد ہو یا راشتی سرکشہ سبھی کو اپنی نجی راجنیت کے تراجو پر تولتے تولتے آج وہ اس سیما تک آ گئے کہ موڈی جی کے پرتی ایرشا موڈی جی کے پرتی ویمنس موڈی جی کے پرتی گھرنا سرکار کے روپ پہ اپنا سمویدھانک دائتو راجنیتک دل کی مریادہ اور مانو جیون کا مولی یعنی انسانی جان کی قیمت تینوں کو تار تار کر دیا اور اسی کے ساتھ یہ ابھی کہیں گے کی پنجاب کی گریمہ کو بھی پوہتا دھول دوسریت کر دیا ہے پنجاب کی کیا چھوی بنائی انہوں نے راشتی انتراشتی اس طرح پر یہ ہے پنجاب کا بٹینڈا جہاں سے پاکستان صرف سو کلومیٹر دور ہے بارڈر ایریا میں اتنے سینسٹیب زون میں آخر اتنی بڑی چوک کیسے ہو سکتی ہے وہ بھی پردھان منتری ناریندر موڈی کے کافلے میں یہ بہت بڑا سوال ہے تیز دسمبر دوہزار اکیس کو قریب دو ہفتے پہلے ہی پنجاب کے لودھیانہ کورٹ میں بلاسٹ ہوا تھا پاکستان کی طرف سے پنجاب سیما پر لگاتار ڈرون دیکھے جا رہے ہیں خوفیہ ایجنسیاں پہلے ہی الارٹ جاری کر چکی ہیں کیا یہ سائی چھوناو کے دوران کوئی بڑی ساجش ارچ سکتی ہے پنجاب میں وش و ہندو پریشاد اور آریسس کے نیتاؤں پر پہلے ہی حملے ہوتے رہے ہیں لیکن اس کے باوجود پردان منتری کے روٹ اور پروٹوکال کی دھجیاں اڑا دی گئے نڈا جی نے فون کیتا ہے چیف منسٹر نوں انہیں فون نہیں چکیا رسپونسیونس کچھ بھی نہیں سی جیڑی ہور گللہ ایتھے فلائی جاری نے او گللہ گلت نے کیونکہ اینا لہیتے بہت سان ہونا چاہیدہ سی پردان منتری نوں پوچن دین دے او پوچن نہیں دیتا گڑیا نوں روکیا چاروں پاس سے اے اینا نے ریالی نوں فیل کر اے میسے دین دی کہ ایسی پرائی منسٹر دا رستہ روکیا ہے اے میسے دا کوشش کیتی ہے اے کوئی کسان نہیں نے اے کوئی فارمرز نہیں نے اے کانگریس پارٹی دے ورکرز نے جنہ نے اے کام کیتا ہے اے اینا دا مکھیا اے تھے چنی بیٹے آئے کوئی گال نہیں چنی صاحب ایسی بھی جان دے نے راج نی تھی تو انو تواڑے کارچ آ کے ہسی جواب دیں گے سلکشہ کا مہمگا نہیں ہے یہ بریچ آف سیکیورٹی نہیں ہے یہ بریچ آف ٹرسٹ ہے فیڈل سکچر کا سٹیٹ اور سینٹر کے بیچ میں جو ایک ریلیشنشپ ہے یہ اس کا ٹرسٹ کا بریچ کیا چنی سرکار نے اور چنی سرکار میرا ماننا ہے کہ چنی سرکار نے یہ جانبوچ کر کرایا ہے ان کو دیکھ رہا ہے جس پکار سے بھاچپا سے لوگ جوڑ رہے ہیں اور بھاچپا کا ایک پرکش میں ایک مہول کھڑا ہو رہا تھا اس سے ڈڑھتے ہوئے چنی سرکار نے اپنے نیتاؤں کے کہنے پر اس پکار کی حرکت کی ہے نہیں تو اب تک آ کر وہ ماں بھی مانگتے ہیں پردھان منطری سے وہ ٹی وی پہ آتے ہیں اور کہتے ہیں مجھ سے گلتی ہو گئی میں ماں بھی مانگتا ہوں اس پکار کے معاملہ ہوا سورکشہ میں اتنی بھایانکر چھوک کہ فوراں بات وہ تصویریں ٹرنڈ کرنے لگیں جس میں پردھان منطری کا کافلہ نظر آ رہا تھا کئی طرح کی ویڈیو اور تصویریں سوچل میڈیا پر وائرل ہونے لگیں اور اسی کے ساتھ ہی کانگریس اور بی جے پی کے بیچ آروپوں پرتیاروپوں کی جھڑی بھی لگا دی گئی کسے طرح بھی کوئی اٹیک والی یا پردان منطری جنو خطرے والی گل سکیوٹی لیپس والی گل نہیں ہوئی ہے یہ ایجیٹیشن پنجاب دے بچ چوڑا آ رہی ہیں روز میرے نار بھی ہوندے ہیں ہر سٹیٹ دے بچ چوڑا ہوندے ہیں ڈیموکریٹک سسٹم ہے کوئی نہ کوئی سڑکتے آگے بیٹھ جانتا ہے رات بھی میرے پولیس والیان نے میں نو کئی بار ٹیلیبون کیتے کہ جی ایسی لاتھی چارج کر کے انہوں پاسے کر دیے ہرسٹ کر لیے میں گیا نہیں میں گو شیٹ کر کے مناؤ انہوں مناو کسے طرح بھی ultimately ایسی رات بھی کامیاب ہوئی ہے انہوں پاسے کرنے بھی چر مناؤن دے بھی اے دے بچ خطرے والی کوئی گل نہیں ہوئی پردان منطری جی تے کوئی حملہ نہیں ہویا نہ ہی ایدان دی کوئی سوچ ہوئی ہے گرے منطرالے نے پنجاب سرکار سے اس پر ریپورٹ مانگی ہے گرے منطرالے کی طرف سے ایک نوٹ جاری کیا گیا ہے پردان منطری ناریندر موڈی کے کاریکرام اور دورے کے بارے میں پنجاب سرکار کو پہلے ہی بتا دیا گیا تھا نیموں کے مطابق راج سرکار کو سرکشا کے ساتھ آکسمک یوشنا تیار رکھنی تھی پنجاب پولیس کو سڑک مارک پر اترک سرکشا تیار کرنی تھی لیکن پردان منطری کے کافلے کو سڑک مارک پر سرکشا نہیں دی گئے بی جے پی کے ادھیکش جے پی نڈا کی طرف سے ایک کے بعد ایک بارہ ٹویٹ کیے گئے نڈا نے سب سے بڑا عروف یہ لگایا کہ جب پردان منطری فلائی آوبر پر فسے ہوئے تھے اس دوران پنجاب کے سی ایم چننی کو فون کیے گئے لیکن انہوں نے میٹر سولپ کرنے سے ہی انکار کر دیا مجھے آکروش اس بات کا ہے کہ جب سرکشا کرمیوں نے پنجاب سرکار سے اس سمیں سمپرک سادھنے کی کوشش کی تو مکہ منطری کے دفتر سے کسی نے بھی سمباد نہیں کیا فون پہ آ جاتے سرکشا کرمیوں کے لیے تو شاید پریس کانفرنس کرنے کی نوبت نہیں آتی اور پنجاب کے مکھے منطری ان کی کتنی قابلیت ہے یہ کانگریس پارٹی کے پنجاب پردیش کے ادھاک سے پوچھے ہیں نا یہ بلکل گلت ہے کہ پردھان منطری جی جب پنجاب میں آئے تو ان کی سکیوٹک لیپسی دکھا کر ان کو خطرے کے ساتھ کو جوڑا جا رہا ہے یہ راجنیتی اس میں نہیں ہونے چاہیے we have every respect for our prime minister کوئی بھی ایسی بات نہیں ہوئی کہ ان کی چھان میں یا ان کی سکیوٹی کو کوئی خطرہ ہوا ہو پنجاب سکار پنجاب پولیس اس میں سکشم ہے یہ اس کارن ہوا کہ ہیلی پیٹ سے ہیلی کپٹر پہ جانا تھا اچانک پروگرام سڑک پہ جانے کا بنایا گیا جو کہ پروگرام میں نہیں تھا پہلے سے نہیں تھا پھر بھی آگے ایجیٹیٹر بیٹھے ہیں پیشے کافی پیشے گاڑیاں رو کر بتا دیا گیا کہ آگے ایجیٹیشن والے ایک دم سڑک پہ آ کر بیٹھ گئے اب سڑک پہ ایک دم کوئی ٹرالی لگا کر بیٹھ جائے اس کو ہٹانے میں دس پندرہ بیس میٹ آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے اس لیے سیف سائیڈ کے لیے پردائن منتری جی کو بولا گیا کہ آپ پیشے آ جائیں ہم اگر روٹ یا بائی ہیلی پیڈ آپ کو لے چلتے ہیں لیکن انہوں نے باپس جانے کے فیصلہ کیا نڈڈا کے ٹویٹ پر رنڈیپ سورجے والا نے بھی ٹویٹ کر جواب دیئے سورجے والا نے ٹویٹ کیا کہ ریلی کو کینسل کرنے کی وجہ یہ ہے کہ موڈی کو سننے کے لیے کوئی بھیڑ ہی نہیں آئی پورا روٹ جو تھا پردائن منتری جی کا وہ سپ جی کینڈریے سیکیورٹی ایجنسیز پنجاب پولیس اور یہاں تک کی ہریانا پولیس کو بھی ڈیپلوئی کیا گیا تھا پردائن منتری جی کو بھٹینڈا سے فیروزپور تک ہیلیکاپٹر سے جانا تھا ان کا کبھی بھی سڑک مارک سے جانے کا کوئی روپ نشک نہیں تھا جب پردائن منتری جی بھٹینڈا آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ریلی میں بھیڑ نہیں ہے شاید بھاجپا اور موڈی جی یہ سرکار نہیں کر سکتے کہ لوگ انہیں سننے نہ آئے اور اس لیے انہوں نے حسینی والا جو ہمارا شہید سمارک ہے اور اس کے بعد ریلی ستھل تک سڑک مارک سے آخری منٹ پہ لاز منٹ پہ جانا جانے کا نیرڈے کیا پردائن منتری نیرڈے کا نہیں تو اس میں کوئی کوئی بھیکتی ایف اور بٹ کر ہی نہیں سکتا اب پردائن منتری جب سڑک مارک سے جا رہے تھے تو آنن فانن میں روچ لگایا گیا کیونکہ سارے سیکیورٹی پرسنل تو پردائن منتری کی ریلی کے لیے لگایا گیا وہاں راستے میں کچھ کسان ساتھیوں نے ویروت کیا بات ایک دم سیدھی سی ہے کانگریس سی ایم چننی کا بچاؤ کر رہی ہے انڈین یود کانگریس کے نیشنل پریسیڈنٹ شری نیواز نے لکھا حقیقت میں پردائن منتری پنجاب پہنچ چکے تھے ریلی میں نبی پرتشت کرسیاں کھالی تھی پورے راستے کسان موڈی کا ویروت کر رہے تھے جس کے کاران موڈی جی واپس دلی روانہ ہو گیا پنجاب کے اندر جس طرح سے آج پردھان منتری جی کی ریلی کے اندر سکیورٹی بریچ ہوا بہت بڑی سیند لگی یہ کو اچانک نہیں ہوا میں بار بار کہتا رہا اور میں پھر آج کہنے جا رہا ہوں کانگریس ایک ڈیزائنڈ کانسپریسی کی طریقے سے ایک ڈیزائنڈ موڈل کے طریقے سے ہمیں پوری دنیا میں بدنام کرتی آئی اور کرنا چاہتی ہے موسیقی